ما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والقرآن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفه انہا انزلنا التوراة فيها هدن ونور يحكم بها النبيون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاخبار بما استفعروا من کتاب اللہ وكانوا عليه شهداء فلا تقشبوا الناس واقشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ لِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمْ الْقَافِرُونَ موضوع آج کا جو منتخب کیا گیا ہے وہ ہے کہ کیا ہمارے حکمران تافر ہیں آج کل اس موضوع پر بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں اور ہر وہ آدمی جو اپنے موں میں زبان رکھتا ہے وہ اپنے لئے لازم سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ بولے کچھ نہ کچھ کہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی حساس تری مسئلہ ہے بڑے بڑے علماء اس بارے میں بہت سوچ بیچار کے بعد بات کرتے ہیں رکمران تو رکمران ہیں کوئی بھی عام انسان کیوں نہ ہو اسے کافر قرار دینا اس کی تکفیر کرنا یہ بہت نازت مسئلہ ہے لیکن آج کا لوگوں نے اس کو بڑا پسندیدہ موضوع بنایا ہوا ہے اور حقیقت ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا ایک دوسرے کو کافر کہنا یہ وہ عمل ہے جس کو شیطان نے لوگوں کے لیے بڑا مرغوب اور پسندیدہ بنا کر پیش کیا اس کے علاوہ آپ دیگر وہ گناہ جو زبان سے سرزن ہوتے ہیں ان پر نظر دوڑا لیجئے مثلاً غیبت ہے کسی کی چگلی ہے یہ سب کچھ کیوں ہے اس لیے کہ غیبت کرنے والا چگلی کرنے والا اپنے آپ کو اس شخص کی نسبت بہتر اور افضل سمجھ رہا ہوتا ہے جس کی غیبت یا چگلی کی جائے ایسے ہی جھوٹ بولنے والا اپنے آپ تو اس آدمی کے مقابلے میں بہت بڑا خنکار سمجھ رہا ہوتا ہے جس کے آگے وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جس کے سامنے جھوٹ کہہ رہا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اگر اس کو شک بھی پڑ جائے کہ جس کے سامنے میں نے جھوٹ بولا وہ میرا جھوٹ پکر لے گا یا اسے بہ آسانی میرے جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا علم ہو جائے گا تو وہ کبھی جھوٹ نہ بولے ایسے ہی کسی کو کافر قرار دینے والا وہ اپنے آپ کو اس کی نسبت افضل اور بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے یعنی شیطان کا وہ ایک بہت بڑا وار جس کو تکبر کہا جاتا ہے فتنہ تکفیر کے اندر یہ مزمر اور پنہاں ہیں کہ کسی کی بھی تکفیر کرنے والا اپنے آپ کو اس سے افضل اور بہتر سمجھ کر دوسرے کو گھٹیا قرار دے رہا ہے دوسرے کی تضلیل و تحقیر کر رہا ہے اس کو کافر قرار دے رہا ہے اور پھر حکمران چونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تقریباً تمام تر عوام جانتی ہے کسی ایسے بندے کی بیزتی کی جائے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں تو اس میں بیزتی کرنے والے کو کوئی اتنا لطف نہیں آتا حکمران چونکہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں اس لیے حکمرانوں کی بیزتی کرنا ان کو ذلی و رسوا کرنا حتیٰ کہ ان کو کافر قرار دینا لوگ اس سے بہت رب فندوز ہوتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرنے والوں کو لوگ توجہ کے ساتھ سنتے دی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ عام طور پر حکمرانوں کے رویے اور ان کے کام اور ان کی پالیسیوں سے عوام اکثر و پیشتر تنگ ہوتی ہیں تو جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ انہیں سنانے کے لیے بہت کچھ مہیا کر دیتے ہیں اور پھر اس میں بنیادی باتیں کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو احکامات نازل گئے ہیں اس کو یہ ملک میں نافذ نہیں کر دے حجود اللہ کا نفاذ ملک میں نہیں کر دے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اِنزَلَ اللَّهِ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ جو بھی اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر تو چونکہ خبران ہماری حکومتیں ہماری عدلیہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتی لہذا یہ کافر لیکن یہ آیت پڑھنے والے اور اس سے استدلال کرنے والے اس سے اگلی چند آیات کو بھول جاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالی نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ کہ جو لو اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق خیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں گناہگار ہیں ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالی فرماتے ہیں کہ جو لو اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لو ظالم ہیں تین مختلف قسم کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والوں کے لئے کافر خاسق اور ظالم تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلاف شریعت فیصلہ کرنے والے لوگ تین مختلف طرح کے ہوتے ہیں بساوقات کافر بھی ہوتے ہیں بساوقات وہ کافر نہیں ہوتے ظالم ہوتے ہیں اور بساوقات وہ ظالم بھی نہیں ہوتے محض فاسق اور گناہگار ہوتے لیکن خکمرانوں کی تکفیر کرنے والا طبطہ وہ باقی معاملات کو نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے بس کافر ان کا مطلب کافر ان تو ظالم ان اور فاسق ان کو چھوڑو بس کافر ان لیکن ایک بڑے لطف کی بات ہے ذرا غور سے اس کو سمجھ لیں یہ مسئلہ بڑا آسانی سے حل ہو جائے خلاف شریعت فیصلہ کرنے کی وجہ سے حکمرانوں کو کافر کہیں فاسق کہیں یا ظالم کہیں کیا کہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ پاکستان میں اس وقت رائج قانون یہ زیا کے دور میں بنا گھٹو کے دور اس سے پہلے برکش لا چلتا تھا ٹوٹل طور اس وقت دستور میں یہ بات رکھی گئی کہ اصل حاکم اعلی وہ اللہ تعالی ہے اور ملک کا دستور ملک قوانی وہ کتاب و سنت کے مطابق بنائے جائیں اس اصول کے مطابق پھر جتنے بھی قوانی اس وقت رائے جائیں وہ سارے قرے بنائیں بنا کے دینے والوں میں پیش پیش تھے مولانا مفتی محمود صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے بزرگ تھے مفتی انہوں نے اس مصبتہ قانون کو این قرآن و سنت کا نچوڑ قرار دی یہ باتیں معروف ہیں کوئی دھگی چپی نہیں پھر اگر مفتی محمود صاحب نے پاکستان کے قانون کو این قرآن و سنت یا قرآن و سنت کا نچوڑ قرار دیا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علماء احناف صرف مفتی محمود صاحب نہیں تمام تر علماء احناف خواہ وہ دریلوی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا دیوبندی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں ان کا دعویہ ہے کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے اور اس بات کا برملہ اظہار وہ اپنی تحریروں میں بھی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں بھی کرتے ہیں دو بنیادی باتیں کہ ایک حنفی دیوبندی مفتی صاحب نے پاکستان کے قانون کو کتاب و سنت کے مطابق یا کتاب و سنت کا نچوڑ ترار دیا اور دوسری طرف تمام تر علماء احناف فقہ حنفی کو کتاب و سنت کا نچوڑ گردان دیتے ہیں قرار دیتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ مفتی محمود صاحب یہ قانون بنانے میں اکیلے نہیں اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے لیکن چونکہ پیش پیش کیے تھے لہذا انہی کا نام کا پھر پاکستان میں اس وقت رائچ بھی قوانی ہیں ان میں سے کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں جو فقہ حنفی سے متصادم ہو فقہ حنفی سے ٹکراتا ہو پاکستان میں رائچ الوقت قوانی تمام کے تمام تر فقہ حنفی کے این مطابق اگر یہاں کسی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا تو اس لیے کہ فقہ حنفی کے مطابق مسجد سے چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹنا جائز نہیں دکان سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جس چیز پر کوئی محافظ اور نگران ہے اسے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹا جائے حد نہیں لگائی جائے گی اگرچہ بچے نے زیود ہی کیونہ پہنا ہوا ہو ایسے ہی اگر کسی نے قرآن مجید چوری کر لیا قرآن پر سونا چاندی ہی کیونہ لگا ہوا ہو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے یہ ہدایہ اور خطاوہ عالم گیری کے اندر یہ ساری بات اب بتائیں کہ باقی کیا بچا جس کا ہاتھ کٹا جائے زینا اس کی سزا رجم سنسار کر دینا یا کوڑے لگانا غیر شادی خدا کو پاکستان میں اس کے اوپر حمل درامت نہیں ہوتا اس لیے کہ فقہ خنفی میں اس بات کی اجازت ہے کہ پیسے دے کر اگر کوئی آدمی زینا کرتا ہے تو اس پر حج نہیں لگائی جائے ہدایہ کے اندر کتاب الحدود میں یہ باتیں موجود ہیں ایسے ہی یہ چند ایک مثالیں ہیں کوئی بھی آپ قانون پاکستان کا اٹھا لیں اور جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا مل جائے گا فقہ ہنگھی پر تنقید مقصود نہیں ہے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سمجھئے اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا درج نہیں درج ہے موجود ہے لکھی ہوئی ہے زانی کو کوڑے مارنے کی سزا سنسار کرنے کی سزا قوانین میں لکھی ہوئی ہے موجود ہے لیکن اس کو چھوڑ کے جو دیگر سزائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ فقہ ہنفی میں یہ سارا کچھ موجود ہے مختصر سی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کے تمام تر قوانین وہ فقہ ہنفی کے این مطابق ہیں تو فقہ ہنفی کو اسلام کا نچوڑ کہا جاتا ہے اور فقہ ہنفی برے سگیر پاکو ہند میں تقریبا آٹھ نو سو سال تک رائج رہی ہے برے سگیر پاکو ہند میں باقی جگہوں پر تو تھوڑے عرصے تک رہی ہے لیکن بطور قانون اور بطور حکومت اور حکمرانی برے سبیر پاکو ہند میں تقریبا آٹھ نو سو سال تک فقہ ہند کی کا اروج رہا ہے دور دور رہا ہے اس وقت سے لے کر ان کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا موجود ہے آج تک کسی نے کسی حنفی فقی کو کافر قرار دیا بلکل نہیں کسی کے اوپر کفر کا فتوہ ہی لگایا گیا پھر آج بھی حنفی علاماء اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں اسی فقہ کے مطابق فتوے دیتے کوئی ان کی تکفیر نہیں کرتا اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ اگر ایک مفتی صاحب مدرسے میں بیٹھ کے فتوہ دیں وہ جائز اور درست ہے اور وہ ہی فتوہ اگر عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جاجے دے دے اور اس پر عمل درامت کروا دے تو وہ کافر ہو جاتا یہ سوچنے کی بات کہ وہی بات جو ایک ہنفی عالم دین میں ہنفی مفتی نے کہی ہے لکھی ہے اس کے اوپر تکفیر کوئی نہیں کفر کا فتوہ کوئی نہیں اور وہی کام اگر حکومت کر دے یا جج صاحبان کر دے تو وہ کافر مشرق بن جاتے ہیں پیمانہ تو ایک ہونا چاہیے اصول توانی سب کے لئے برابر ہوتے ہیں اگر فقہہ احناف یہ سب کچھ اپنی کتابوں میں لکھنے کے بوجود ان کے مطابق فتوے دینے کے بوجود وہ اگر مسلمان ہیں تو پھر ان فتووں کے مطابق فیصلے سنانے والے لوگ بھی کافر نہیں جاتے یہ سم کچھ کے بوجود علماء احناف پہ کسی نے فتوہ کفر کا نہیں لگایا کیوں یہ بھی ایک اہم بات ہے سمجھنے اسی طرح سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تکفیر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے کسی بھی آدمی کو معین طور پر کافر قرار دینے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کیے جب تک انہیں اقلائی نہیں کیا جائے گا آپ کسی کو کافر مرتد قرار نہیں دے سکتے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے وہ آدمی جو کلمہ کفر کہتا ہے کفریہ بات اپنی زبان سے نکالتا ہے یا کوئی کفریہ کام کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن ایسا آدمی جس کو مجبور کر دیا گیا ہو دیل اس کا ایمان پر مطمئن ہے لیکن کفار مشرقین اس کو کفریہ شرقیہ کام کرنے اور وہ مجبوری کے مارے کوئی کفریہ کلمہ اپنی زبان سے کہہ بھی دے تو وہ کافر نہیں ہوتا یعنی جبرو اقراح کی وجہ سے کفریہ شرقیہ کام کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ایسے معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے یمن تی رفی جا وہاں سے واپس آئے آکے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے سجدہ کرنے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں نے ان کو دیکھا وہ اپنے مرزبان کو اپنے بڑے کو سجدہ کرتے تھے تو میں نے در میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی تعظیم کے سب سے زیادہ حق دار لہذا میں نے آپ کے آگے آکے سجدہ کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھاٹ سے کافر مشرق نہیں بلکہ سمجھایا مسئلے کا علم نہیں جہالت لاعلمی کم فہمی کی بینا پر ایک غلط کام کر لیا جو بظاہر کفر و شرق منتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں یہ کام جائز نہیں ہے اگر میں کسی انسان کو کہتا اجازت دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو تو ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں یہ کام جائز نہیں درست نہیں انہوں نے لاعلمی کی وجہ سے ایسا کام کر لیا اب لاعلمی کی وجہ سے ایک حضوی کو پتہ ہی نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے کرنے کی وجہ سے میں مرتب ہو جاؤں گا کافر ہو جاؤں گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا اب اس کے اوپر کفر کا خطوہ نہیں لگے بلکہ وہ بچارہ معجور ہے اس کو بتایا جائے گا سمجھا جائے گا کہ یہ جو تیرا عمل ہے یہ کام یہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے آپ دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اسلام کے بارے میں اگر کوئی کافر کوئی بات کرے تو ان سب کا خون کھولنے لگتا ہے اسلام کی غیرت ہمیت ان کے دلوں کے اندر موجود ہے لیکن نا جانتے ہوئے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے من ترک صلاة المختوبة متعمدن فقد کا فارا جس بندے نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے فرضی چھوڑ دی اس نے کفر کی فرمایا آدمی اور کافر کفر اور شرق کے درمیان فرق نماز کا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ یہ نہیں مجمعین متفق تھے اس بات پہ کہ نماز کو ترک کرنے والا نماز کو چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے باد حدیثیں کوئی لگی لفتی نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ عام آدمی کو سمجھ نہ آتی ہو بڑی باد حدیث ہیں لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا یہ لوگ اسلام سے محبت کرنے والے اسلام سے لگاؤ رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کہنے کہلوانے والے اور کفر سے نفرت کرنے والے ہیں لیکن علم ہی نہیں کہ جس کفر سے ہم نفرت کرتے ہیں لا علمی میں اسی کفر کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ نماز ترک کرنے سے میں کافر ہو جاؤں گا واللہ ہی کوئی ایک آدمی بھی ایک نماز بھی چھوڑنے والا نہ رہے لوگ اگر نماز میں سستی کرتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں کوتہیا کرتے اس کا سبر اس کی وجہ جہالت ہے لا علمی ہے شرور ہی نہیں کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا تعلق مسلمانوں سے ختم ہو کے کافروں کے ساتھ جھوڑ جائے اب لا علمی اور جہالت کی بنا پر کسی آدمی کی تکثیر نہیں کی جائے گی اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا پہلے اسے علم دی آئیں اس کو بتائیں اس کے کوئی اسکالات ہیں انہیں دور کریں ختم کریں اس کے بعد پھر بھی اگر وہ اپنے کفریہ عمل کو نہیں چھوڑتا نہیں ترک کرتا پھر جو مہرین فن ہیں کبار علماء ہیں راسق فر علم لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کافر ہونے کا خیصلہ کریں اب آپ دیکھیں کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر لے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے اس کا نبوت کا دعویٰ کرتے ہی فورا علماء نے اس کو کافر نہیں قرار دیا بلکہ وقت لگا اس کو سمجھایا اس کو بتایا اس کے ساتھ مناظرے ہوئے کافی عرصہ پیتا اور جب ہر طرف سے اس کو لا جواب کر کے اس کی تعویل کو توڑ دیا گیا ختم کر دیا گیا اس کا ناتقہ بند ہو گیا حجت اس پر قائم ہو گئی اس کے بعد مولانا بشیر رحمہ سہ سوانی رحمہ اللہ نے اس کے کافر ہونے کا خطبہ دیا ہمارے ہاں تو کوئی آدمی تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی کر لے لوگ اس کو کافر مشرق سے نیچے کوئی کیٹاگری نہیں دینے کے لیے ایک ہی تمکہ تھاما ہوا ہے جس سے کوئی تھوڑی گھر کھڑو ہی چلو یہ کافر ہو گیا یہ مشرق ہو گیا یہ گزتی ہو گیا پس ایک ہی وہ دانگ پکڑی ہو گیا اور سر کے پیچھے یہ بہت حساس انتہائی نازق معاملہ ہے ایسے ہی بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کفری آقام کرنے والا شرق آقام کرنے والا وہ کوئی تعویم کرتا ہے تعویم کا مطلب قرآن مجید کی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے اپنی طرف سے وہ انصاف کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے وہ قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھ نہ چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو صلاحیت ایک جیسی نہیں دی ہر آدمی کی ذہانت برابر نہیں ہوتی کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی کوئی درست نتیجہ نکال لیتا ہے اب ہوا یہ کہ جب کوئی مجدہ انصاف کے ساتھ دین کو سمجھ نے کی خاطر قرآن و سنت پہ غور کر اور اس کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں یا تو وہ اس کا نتیجہ درست ہوگا یا غلط ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام فرماتے رجی تحاد الحاکم جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے کے لئے جو جہد کرتا ہے استحاد کرتا ہے کوشش کو کامش کر کے درست فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے نتیجہ وہ غلط نکال بیٹھتا آخر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے فالہ اجر اللہ تعالی اس کو ایک عجر دیتا ہے ٹھیک ہے نتیجہ غلط نکلا ہے فیصلہ اس سے غلط ہو گیا ہے کوئی بات نہیں لیکن اس نے معاملے کو سمجھنے کی کوشش تو کی ہے نا اس کوشش کرنے پر اللہ تعالی اس کو ایک عجر دیتا ہے اور اگر اس کا فیصلہ درست ہو جائے فالہ اجران اس کو دو عجر ملتے ایک کوشش کرنے کا محنت کرنے کا نتیجہ نکالنے کا اور دوسرا درست نتیجے کو پالے تو فقہ احناف کے بارے میں ارز کر رہا تھا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی اسی قسم کی ساری باتیں موجود ہیں اب ان کے اوپر کوئی کفر کا فتوہ آئی نہیں ہوتا کیوں وہ مجھ پہل تھے انہوں نے اجتہاد کیا انہوں نے کوشش کر کے دینی شعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی مختلف حالات میں مختلف واقعات میں انہوں نے مسائل کا حل تلاش کیا کہیں حل درست نکل آیا کہیں ان سے غلطی ہوگئے وہ تعوین کا شکار ہوگئے اجتہادی غلطی کا شکار ہوگئے تو ان کی اس اجتہادی غلطی کی بنا پر ان کو کافر یا مشرق قرار نہیں دیا جائے گا ایسے ہی وہی اجتہادی غلطی جو ان فقہا سے ہوئی جنہوں نے یہ بڑی بڑی فقہ کی کتابیں مرتب کی اسی غلطی کو آج اگر کوئی آدمی اپنا لیتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں درست اپنا رہا ہوں یا غلط اپنا رہا ہوں کہ اتنے بڑے عالم دین تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو اسی کے اوپر یہ چل پڑا ہے اور پھر موجودہ دور کے علماء بھی فطمہ دے رہے ہوں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے سابق ادوار کے علماء کو غلطی لگ سکتی تو موجودہ دور کے لوگوں کو غلطی کیوں نہیں لگ سکتی ان کو غلطی لگ گئی وہ انہوں نے کہہ دیا بلکل ٹھیک فیصلہ تھا لوگوں نے پکڑ کے اس کو پنایا اس کو قانون بنایا معاشرے میں نافذ کر دیا تو بلک کیوں کال اس وجہ سے ان کی تکتیر کی جائے اسی طرح جیسے ابھی میں نے ایک مثال کے طور پر سمجھایا آپ کو نماز کا معاملہ اب اکثر و پیشتر لوگ ہمارے معاشرے میں نماز سے کنی کترانے والے دور بھاگنے والے صرف اس جہالت کی وجہ سے اس لاعلمی کی وجہ سے کہ لوگ اس کو کفر سمجھتے ہی نہیں اور اگر کوئی کفر سمجھتا بھی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہے کہ یہ کام کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ کفر اکبر ہے یہ کفر اسگر ہے یہ تقسیمیں بنا کے ان شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے بین مالی کی کسرت ہو گئے بلکل اسی طرح زکاة کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے زکاة کو بھی ایمان اور اسلام کا جوہ لازم خرار دیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے مجھے فکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے خلاف گھتا رہوں کب تک جب تک یہ توحید و رسالت کی گواہی نہ دیں نماز نہ قائم کریں اور زکاة ادا نہ کریں حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کریں کچھ لوگ دیتے تھے کہتے تھے کہ ہم دیں گے اپنی مردی سے پوری نہیں دیں گے انہوں نے اعلان کیا اللہ کی قسم اونٹ کا ایک بچا جس کی زکاة یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتے تھے اب اگر اس کی زکاة نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف جھان گا انہوں نے زکاة نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا سنن نبی دعوت نے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ زکاة جو خوشی کے ساتھ دے دے گا ٹھیک ہے جو نہیں دے گا انہ آخ روحہ ہم اس سے زکاة بھی دیں گے وشترہ مالی ہی اور اس کا مال بھی حق سرکار ضبط کرے گے عزمت من عزمات ربینا یہ ہمارے رب کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے اپنی آل کے لئے یہ مال جمع کر رہے ہیں ہم میں سے کسی کے لئے زکاة کی ایک پائی بھی حلال نہیں عزمت من عزمات ربی اللہ کا فیصلہ ہے انہوں نے اعلان کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں ایسا وقوع ہوا تو انہوں نے زکاة نہ دینے والوں مانعین زکاة کے خلاف عملا جہاد کیا لیکن ہمارے معاشرے میں اس بات کا ادراق لوگوں کو نہیں کہ زکاة نہ دینے کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے خرج ہو جاتا ہے زکاة نہ دینے والے کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کی کمی ہے بیسے تو تعلیم بڑی ہے لوگوں کے پاس لیکن دین کا بنیادی علم وہ نہیں ہے اس بنیادی علم نہ ہونے کی بنا پر بہت سریع ایسی خامنیا اور خرابنیاں پائی جاتے اور یہ جہادت ہمارے اس معاشرے میں ایک بڑا حضر ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں سب لوگوں کو ایک بات کا علم ہو اور اس معاشرے میں کوئی آدمی کہہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس کی جہادت قابل قبول نہیں ہو اور جس معاشرے میں اکثریت کو جس بات کا علم نہیں ہوتا اس معاشرے میں رہنے والا کوئی آدمی اگر کفر یا شرق کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں کہ یہ کام کرنا کفر ہے یا شرق ہے یہ کام کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے جہالت رذر بن کر دی جائے پہلے اس کی جہالت کو ختم کیا جائے اس کو سمجھایا جائے اور تکفیر کی جتنی شرطیں وہ پوری ہو جتنے موانے ہیں وہ ختم ہو جائیں پھر کسی بھی شخص کی تکفیر کی جائے اور جو حکمرانوں کی تکفیر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ حساس اور خطرناک معاملہ ہے سب سے پہلے یہ کام خارجیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے حکمرانوں کی تکفیر اور ان کے خلاف بغابق اور لڑائی جھگرے کا محاذ کران اور جب بھی یہ بار اہل اسلام نے پھیلی ہے اس کا نقصان ہی ہوا ہے کبھی کوئی فائدہ نہیں اور دین میں جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کے سب فتنوں سے زیادہ خطرناک ترین فتنہ یہ تکفیر کا اور خروج کا فتنہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ نے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کے مطابق حقیدہ و حمل بنانے کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے موت دے تو ایمان کی حالت میں بہت نصیب کروائے و ما توفیق اللہ باللہ عزیز